ایک اچھی ایک میاری ایک بہتر زندگی گزارنا سب کی خواہش تو ہے ہی اور سب کا حق بھی ہے اور اگر کچھ وسائل ہوں وسائل کے حوالے سے کوئی مسائل ہوں یا کسی بھی حوالے سے کوئی مسئلہ ہو صحت کے حوالے سے یا کچھ بھی اور کوئی بھی انسان ایک اچھی بہتر زندگی نہ گزار پا رہا ہو تو اس کو بہتر زندگی گزارنے میں مدد کرنا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے چونکہ اچھی زندگی گزارنا ہر انسان کا حق ہے اب کوئی صاحب سروت شخص اپنے طور پر کسی بھی صورت میں ایسے افراد کی مدد کرے تو اسے صدقہ کہتے ہیں اور اگر کوئی ادارہ اپنے طور پر ایک ایسا انفرسٹرکچر قائم کر لیں کہ جس سے مستقل اس طرز کے افراد کی مدد ہوتی رہے تو اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں اسی لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سیکمنٹ میں ایسے اداروں کو پلیٹ فارمز دیں ورنہ عام طور پر ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ شکوہ رہتا ہے سبتہ کہ بھائی چونکہ کمرشل ہی کوئی بینیفیشل نہیں ہوتے تو اس لئے جناب ایسے اداروں کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا اور بہت ساری اچھی کہانیاں سامنے ہی نہیں آتی اس لئے ہم شان رمضان میں اپنا ایر ٹائم دیتے ہیں ایسے اداروں کو جس میں ظاہر ہے ہمارا برائے راست کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ہمارا اس اطوال سے بہت فائدہ ہے کہ اگر ہمارے توسط سے کسی ادارے کو ذرا سا بھی فائدہ پہنچ رہا ہے تو دنیا و آخرت میں ہمارے فائدے کیلئے یہ کافی ہے تو اکرار صاحب ہمارے ساتھ چرنلن ہیلتھ این ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے کچھ دوست موجود ہیں اور دو ہزار دو سے یہ اپنی خدمات کر رہے ہیں نعیم صاحب چیئے میں نے اس ادارے کے اور اچھی بات یہ ہے کہ بہت اور وسیع ان کی خدمات کا نیٹورک ہے بچوں کی تعلیم سے لے کے بچوں کی جو امراض ہیں ان کی تشخیص بہت افتدائی سٹیج پر یعنی موبائل ان کی جو وینز ہیں جن میں ڈاکٹرز ہیں وہ جگہ جگہ گوٹ گوٹ گاؤں گاؤں جا کے دیہاد دیہاد جا کے تلاش کرتے ہیں ایسے بچے جو انیشل سٹیجز پر ہوتے ہیں مختلف بیماریوں کی تاکہ ان کو وہی پہ بیماریوں کا علاج مہیا کیا جا سکے پھر تعلیم کے حوالے سے بھی جو خدمات ہیں آج کچھ ایسے لوگ جو اس ادارے کے پاس آئے ہیں مدد کے طالب ہو کر جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگیاں تھوڑی بہتر ہوں کچھ مسائل ہیں وہ بھی ہم نے ان کو مدعو کیا ہے ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں نیم صاحب سے میرا خلال آغاز کرتے ہیں کہ کس سوچ کے ساتھ کس مختلف کے ساتھ پھر ہم درہ آپ بات کریں گے بسم اللہ الرحمن رہی اے آر وائی ڈیگیٹل کا شکر گزار ہیں اور جیسے اپنے قرار صاحب نے بات کی واقعی میں انجیوز کو کوئی اتنا پرموڈ نہیں کرتا کہ جتنا اے آر وائی ڈیگیٹل کرتے ہیں تو جس کے لیے میں شکر گزار ہیں چنلنٹ ہیلت این ایڈوکیشن فاؤنڈیشن آج سے تیرہ سال پہلے میں نے شوقت خانم کینسل رسپتال کا جواب چھوڑ کیے گیارہ سال کا جواب چھوڑ کی اسٹبلش کی تھی کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسپیشلائز ہاسپٹل تو اسپیشل مریضوں کا ٹیٹوینٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو غریب بیٹھے ہوئے ہیں جو بچارے معاملی مرض کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر تین سو چار سو روپے کا نقصہ بنا کے دیتے تھا ہے اور یہ بچارے اسی خوف سے اپنے علاج کو ٹالتے رہتے ہیں تو ماشاءاللہ پہلا پرائمری ہیلٹ کیئر سینٹر اور اسکول بنایا جہاں پہ مریض کو دو دن کی دوائیاں اور اس کی خاموشی سے ترمیلل ڈیزیزز کو سٹیج بند میں ڈاکٹر کرتے ہیں ایک سینٹر اپنے پاکٹر سے بنایا بعد میں اسی سینٹر کو ای بی ایم نے سپانسر کر لیا اب ماشاءاللہ فورٹی فائی سینٹر پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ ڈیلی پانچ سے سات ہزار پیشنٹس آتے ہیں اپنی ڈیاغنسس کراتے ہیں ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اور میڈیسن مست میں لیتے ہیں اور اب تک کوئی ایک کروڑ چودہ لاکھ پیشنٹ اب تک ہم پیر کر چکے ہیں واہ واہ زبردست سارے پائنسو بچوں کو ہمارے تین اسکول ہیں اس میں ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں سولر لائٹ دے رہے ہیں ہمارا جو سب سے کامیاب جو ایونٹ ہے وہ ہماری موبائل میڈیکل جیسے کہ اقرار صاحب نے فرمایا ہم نے پورے انٹیئر سن میں پنجاب میں اور بلوچستان میں تقریباً تین سو ہینڈ پم لگائے ہیں تین سو ہینڈ پموں پہ ہم نے جنگشن بنا دیا ہے پانچ پانچ گاؤں کا اور وہاں ہماری موبائل میڈیکل وینڈ جاتی ہے اور ڈائیگنوز کرتی ہے پاکستان میں ہزاروں پیشنٹ ایسے ٹرمیلل ڈائیگنوز کرتے ہیں جس کو اسٹیج بن میں ہم اسپیشلائز ہاسپیٹل بھیج کے علاج کرا دیتے ہیں یہ جو بھی دیٹیلز ساری آ رہی ہیں ٹیلیویشن سکرینز پر یہ ساری ستارے کی ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں تاکہ آپ لوگ اپنے طور پر کوئی بھی رابطہ کرنا چاہیں جا کے وزٹ بھی کرنا چاہیں تو وہ ساری دیٹیلز آ رہی ہیں یہ تمام مریض جو ہیں یہ وہ مریض ہیں جس کی علاج کرانے کی ہم سکت نہیں رکھتے ہیں اس میں ایک بچی تھیلیسیمیا کی ہے جس کا والد خود وولنٹیر تھے ہماری آرگنیسیشن میں انجیکشن لگا لے گئے موٹر سائکلز گرے اور پیللائز ہو گئے یہ ان کی دادی ہیں یہ ان کی بی بی ہیں یہاں یہ تین بچے بیٹھے ہیں جو بلائنڈ ہیں میرا خیالہ انہی سے بات کرتے ہیں آپ نے یہ بنیادی بتا دیا کہ ظاہر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی جانب کہ وہ ان کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہماری مدد کریں ہمارا ساتھ دیں یہ دو بہن بھائی ہیں اور یہ دونوں ٹھیک تھے کچھ عرصہ پہلے تک یہ اچانک ان کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل آنکھوں کی جو پتنیاں ہیں وہ حرکت میں آپ والدہ ہیں ان دونوں بچوں کی ذرا نے بتائی گا یہ اچانک سے کیا ہوا مائک قریب کر کے جی یہ غربت کی وجہ سے یہ لوگ اسپتال نہیں جا سکے ڈاکٹر شبین نے ان کا علاج کروانا چاہا ہے لیکن ہم لوگ کر نہیں پاسکتی سات بچے ہیں اس سے چھوٹا بیٹا ہے اس کی بھی ڈھائی نمبر نظر کام ہے اس کے بعد بیٹی ہے اس کی ڈھائی نمبر نظر کام ہے اس کے بعد دوسری بیٹی ہے اس کی بھی ڈھائی نمبر نظر کام ہے اسی وجہ سے اس کا باپ چھ سات مہنے سے بلکل بے رزگار ہے اور اب یہ دونوں بچے نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں دیکھ سکتے اور یہ کب سے ہوا ایسا یہ سن دوہزار دست سے گئے جب ان کی عمریں کتنی کتنی تھی تقریباً اس کی آٹھ سال تھی اور یہ اچانک بینائی چلی گئی اچانک تھوڑی بہت نظر آتا تھا بس اسپطال پہ جاتے ایک دوسرے نظر کرواتے کرواتے بلکل چلی گئے اب یہ دونوں بچے بلکل ان دیکھ سکتے ہیں بلکل ہے علاج ان کا ہے لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کتنے میں علاج ہو جائے گا ان دونوں کا ڈاکٹر بولتے ہیں کہ سال بھی لگ سکتے ہیں دو سال بھی لگتے ہیں ان کی نفسیں سکی ہوئی ہیں اور پیسے کتنے لگیں گے اس پر پیسے ڈاکٹر صاحب ایک ہفتے پہ چار آزار کی دعائی دونوں بچوں کو دیتے تھے لیکن اس کباب پہ کمائی جو کرتے ہیں چھ سات آزار مہینے میں گھر لے کے آتے کیونکہ وہ خود بمار ہے گردوں کا مریض ہے دمہ اس کو لگا ہوئے وہ جب چھٹیاں کرتے ہیں جب کام کر کے آتے ہیں تو اتنی تلاتے ہیں جو بچوں کا پیٹ بھر جاتے ہیں اور یہ ان بچوں کے دادا یہ دادا اور دادی ہے دادا بھی منظور دادا کو کیا ہے آپ کو میں پہلے جاتے ہیں ٹھیک تھا مہین کا علاج کرا رہے ہیں اچھا کسی مہینے میں کرا تا تھا پیسے ہوتے تھے تو مکرا لیتا تھا شبیر اللہ کہتا تھا کہ نظر پیسے بھٹری ان کی صحیح ہے صرف ان کی نصیں جو ہیں آگے یہ سکی ہیں اور یہ سال بھی لگ سکتا ہے دو سال بھی لگ سکتے ہیں چار مینے بھی لگ سکتے ہیں اس نے یہ نہیں بولا مستقل علاج جاری رہے خرچہ اس نے بولا بچوں کا دونوں کا یہ دس سے باروں لگ بھی ہو سکتا ہے کتنا دس سے باروں لگ لگ بھی ہو سکتا ہے اچھا یعنی ایک ہفتے کا ایک ہفتے کا جو میرے سے تقریباً چار ساڑھے چار ہزار رویے لیتا تھا اس میں چھے سو رویے اس کی فیز تھی پھر اس نے فیز چھوڑ دی تھی بولا یہ دوائی پھر دوائی میں لے نہیں سکتا تھا میری دس ہزار رویے تنخواہ تھی تو میں جب یہ میرے نص دب گئی تھی تو میرا یہ ایکسیٹنٹ ہوگی میں مائک پکڑتا ہوں چوڑا ہی میرا ٹوٹا ہوئے یہ آت میرے کام نہیں کر رہی سنو تو یہ چھوڑا ہی میرا ٹوٹا ہے ابھی یہ جو راڈ بالا ہوئے اس کا پریشن نہیں ہو تو پریشن کر گئے ابھی یہ پریشن کر رہے مگر یہ اس کا پہنے بہت لکھ روپے مانگ رہے یہ تاج کے مرے سے بڑا یقین مشکل ہے اگر ایک ہفتے میں دو بچوں کی دوائی چار پانچ ہزار تو ظاہر ہے اس طرح کے خاندان کے لیے اس سے زیادہ بہت زیادہ لگتا ہے اس کا یہ سٹی سکرنٹ سترہ ہزار روپے گئے دونوں بچوں کا اس میں میں نے جا دوڑ دوڑ باج کے کر کے پھر یہ بارہ چودہ بارہ بارہ ہزار روپے میں نے دیا اور یہ معاف کرائے یہ سب اس کے سلام آباد تک لے گئے ہوں اچھا مگر یہ ہے کہ ابھی میرے پاس شبیر اللے نے ایک بولے ڈاکٹر نیازی جو جناب ہے اس نے میرے کو بولا کہ بھائی شبیر اللے سے علاج کر رہا ہوں یعنی پورے پاکستان میں یہ ڈاکٹر ہے جب اس کے کاغذات اس نے دیکھیں یہ سب پڑھے ہوئے تو بولا یہ ہی علاج کر رہے گا یہ اس کے پاس جاؤ وہ ابھی بھی بولتے ہیں مگر آپ پیسے نہیں وہ کس سے علاج کر رہے گا بلکل اسی طرح یہ بھی بچہ جو ماں کی گود میں بیٹھے سو گیا ہے یہ بھی بینائی سے محروم ہے اس سے بھی ذرا ہم بات کرتے ہیں آپ ذرا بتائیے گا اس کی یعنی پیدائش سے ہی نہیں پیدائش ہی نہیں مائی قریب کر کے پیدا ہوا تو ٹھیک تھا چھے ماہ تار اس کے بعد یہ جٹکے شروع ہوئے اور دماغ پر اثر پڑا ہے بخار آئے تو دماغ کا اس کے بعد آنکھیں پچھلے سال رمضان کے روزوں میں اس کے آنکھیں بھی گھوم ہو گئی دریدر ہو گئی اور رام مغس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھوکم زور ہو گئے زیادہ اس کا علاج زیادہ لمبا ہے اس کا علاج لمبا ہو گئے پچھلے سال رمضان میں اس کا یہ سیڈی اس کے ان بھی کروائے دماغ کا یہ بھی کسی نے کروا کے دیا تھا تو یہ کروایا اس کے بعد علاج نہیں کروائے ہم لوگوں نے اتنے افر نہیں کر سکتے تو ابھی ابھی کسی کو ڈاڑ کو بتائے وہ اس کا بھی پیس بھی تنے مہنگی ہے علاج بھی تنا مہنگا ہو رہا ہے تو کچھ مزدوری ہے شور کی ہوئے نہیں کبھی ہے کبھی ہے ہی نہیں جاتے ہیں تو لگ جاتے ہیں نہیں تو نہیں جاتے ہیں خالے بھی واپس آ جاتے ہیں صحیح اور یہ دادی ہے آپ ان کی آپ کا بیٹا جو ہے وہ اب پیرلائز ہے چل پھر نہیں سکتا اب پوتی کو پھیلے سیمیا ہے پھیلے سیمیا ہے ان کو اب یہی ان کا چار پانچ ہزار کا ان کا خرچہ بیٹا پڑا ہوا ہے بھی اس طرح پہ اس کو بھی نہیں دادا بیمار ہیں وہ بھی تھوڑا بہ جوکریاں مگریاں بیچ کے آتے ہیں چلاتے ہیں گھر خرچہ چلاتے ہیں لیکن بچے کے علاوہ تو ہمارا کوئی ہے بھی علاج کی سکت نہیں دوکٹر کیا بتاتے ہیں ٹھیک ہو جائے گی چار پانچ ہزار کی دوکٹر کہتے ہیں ہم کچھ نہیں بتا باتے ہیں پس چلتا رہتا ہے بلڈ رہتا ہے مہینے میں دو چھوٹے تھے تو ایک مہینے میں ایک دفعہ لگتا تھا اب بڑے ہوگے تو مہینے میں دو دفعہ لگتا ہے جب ان کے علاوہ ہمارے کون ہے سکول جاتی ہے سکول جاتی تھی نہیں چھوڑ دیا مدر سے جاتی ہے بس سکول نہیں جاتی ہے سکول کیوں چھوڑ دیا بس کس طرح کرتے ہیں کس طرح کرتے گھرچہ اور بیٹا اب ظاہر کوئی کام نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں بھی اس طرح پر اس کو کروٹ دلانے کے لیے بھی ایک بننا چاہیے کروٹ دلائیں چیدہ کریں اٹھا کے بٹھائیں کون کر سکتا ہے بیٹے کا دکھ پوتی کا دکھ ظاہر ہے اور پھر ظاہر ہے گھر کا خرچ چلانے کے لیے بھی آپ کو مشکل ہو رہی ہے کس طرح چلے اس سے بات کروئے گا اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اور کیا نام ہے آپ کا آئیشہ آئیشہ اچھا تو آپ سکول کیوں نہیں جاتی ہیں بھئی سکول تو جانا چاہیے پہلے پڑھ رہیتی میں ابھی پڑھنا چاہتی ہیں جے انشاءاللہ پڑھوں گی پڑھیں گی سکول بھیجے تو آپ جائیں گی سکول جے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھی پاتھ ٹکھاؤ بڑا مشکل ہے مجھے اندازہ ہے ہم نے بہت سارے پروگرام اس کے علاوہ بھی کی ہیں تھلسیمیاں کی جو مریض ہیں ان کے حوالے سے کتنے کتنی بار آپ کو لے کے جانا پڑھتا ہے مہینے میں اس بچی کو مہینے میں اس کو دو دفع لے کر جاتی ہوں اور گرمیوں میں تو ان کو زیادہ ضرورت پڑھتی ہے کیونکہ بہت گرمی ہوتی ہے اور گرمی کے وجہ سے کتنا بچے بھی کھو جاتے ہیں اور ان کا خون اتنا ختم ہو جائے کہ پھر میں ان کو لے کر جاتے ہوں اور بیس دن بعد پندرہ دن بعد بارہ دن بعد مہینے میں دو بار آپ کو جانا پڑھتا ہے مہینے میں دو بار بخار بخار آجائے تو تین دفع بھی جانا پڑتے ہیں مہینے میں اور بچی الگ تکلیف سے گزرتے ہیں اہا اللہ آسانی پیدا کریں نیم صاحب شورٹلی بس بتا دیجئے بچوں کے علاج کے لئے جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ تھوڑا وقت لگے گا لیکن ہم اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کہ اتنے وقت میں اور اتنے خراجات سے ان کی بنائی واپس آ سکتی ہے یہ تین بچے ہیں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال کے ٹلیٹمنٹ کے بعد بنائی واپس آ سکتی ہے اچھا یہ جب بچہ ہے اس کو تقریمی دو سے تین سال لگیں گی یہ بچی جو ہے اس کا تو تھلیسمنٹ کا ٹلیٹمنٹ چلتا رہنا ہے وہ تو ہر مہینے کا ایک خرچہ ہے ہمارا مقشق یہ تو ایک ایکزامپلز ہیں جو ہمارے فورٹی فائی ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں وہاں سے ایسے تھرٹی پرسینٹ پیشنٹ آتے ہیں کہ جو ٹیٹریبل ہیں جن کا ٹیٹمنٹ کرا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس بھی فنڈس نہیں ہوتے اور جن ہسپٹلز میں ہم بھیجتے ہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں وہاں کے ذکات فورٹ سے ان کی ٹیٹمنٹ کرا سکیں لیکن اتنا کراؤڈے پیشنٹ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس سسٹم تلا رہا ہوتا ہے کچھ پیشنٹ ہیں جو تین چار لاکھ روپے تک کی سرجریز ہوتی ہیں ہم کرا دیتے ہیں سہی ہے لیکن جو ہیوی ٹیٹمنٹ ہوتا ہے اس کے لئے ہم اس ہسپٹلز ہی بھیجتے ہیں سہی ہے بعض ہسپٹل ہم سے کہتے ہیں آپ کیونکہ خود انجیو ہیں تو اس کی ٹیٹمنٹ کا کراس چیک ہمیں دیتی ہے چیمی صاحب ایک کالر بھی ہے ہم سے بات کر لیتے ہیں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اور ابھی کالر سے بات کرتے ہیں اور ویسے ان کے ڈیٹیلز سارے کانٹیک نمبر آتے رہیں گے السلام علیکم السلام بادامی صاحب کہتے ہیں آ رہے ہیں آپ کے ہیں جناب علی الحمدللہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں بادامی صاحب آپ نے پیشانہ نہیں ہوگا شاید کچھلے سال میں نے جنہیں جمشت کے سامنے کہا تھا بغیر فرقات کے میں دس لاکھ روپے دوں گا بالکل بالکل ایک کوئی ایک کیس تھا ہمارے پاس اور آپ نے اس حوالے سے میں نے یاد آئے بڑی آپ کی نوادش اور ہم بہت شکر گزار تھے آپ کے اور ابھی بھی ہیں یاد آیا آپ کو جی جی کوئی ایک کیس تھا جس حوالے سے آپ نے کال کی دید ہے ایک کیس میں نے ایک زکاة نہیں دوں گا آپ نے کہا تھا بہت بلی بات ہے زکاة میں زکاة نہیں دیتا ہوں زکاة لوگوں کو نہیں دینا چاہیا زبردست تو سر ابھی ذرا بتائیے کچھ کوئی امید ہے کوئی کیا سلسلہ ہو سکتا ہے کوئی چھوڑی سی مدد کیجئے دوبارہ آپ کی مدد کے میں آپ کے ساتھ جو اقرار بھائی بیٹے ہوئے ہیں جے جے انجا تمہا فین ہو یاد آپ کو پتا ہی نہیں جے جے آپ کا شکیہ جی تو بہت اب یہ میری اور اقرار دونوں کی طرف سے درخواست ہے اس میں اقرار صاحب کی خصوصی درخواست شامل کر لیں کہ درہ آئیے ہمارے دو ماشاءاللہ سر بہت نوازش آپ نے یہ کانٹیک نمبر بہت ساری تعلیاں دی آڈینس دعاوں کی صورت میں اب آپ نے ہمیں سواب دیدی اختیار دے دیا ہے تو بس اب ہم بس ٹھیک ہے بس ایسے کہیں کہ باہراست کچھ ایسا رابطہ کہ جو بھی ان کا خرچ ہے وہ انشاءاللہ ہم سے اور یہ بلکل اس میں کوئی ہر نہیں کافی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ڈیریک رابطہ کرنا چاہیں بلکل آپ جنا ڈیریک فیملی سے رابطہ کریں بلکل جس انداز سے آپ مطمئن ہو سکتے ہیں اس انداز سے ایک آناؤنسمنٹ ابھی بھی اور باہر ہم کرتے ہیں بس ایک آب دن میں انشاءاللہ ہم نے جو پہلا اشرا ہے اس کے جو کیسز کی اب تک کی سٹینڈنگ ہے یعنی کیا پیسے ملے پیسے نہیں ملے علاج شروع ہو سکا یا علاج شروع نہیں ہو سکا جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کرتے ہیں بہت شفافی ہے اگر کلیر رہے لوگوں کیا ہو رہے ہیں اس میں ایک بات ایک ریکویسٹ ہماری ڈونر کہ جو ارگنیزیشنز ہیں وہ کیونکہ اس ماحول کے آدھی ہوتی ہیں تو وہ بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ کرا رہی ہیں صحیح بات اس کی ٹرانسپرنسی انشور کرنے کے لیے آپ جو آپ کو چاہیے کرنے ہیں وہ آپ دیکھنی ہے اس کا انفرسٹرکچر جو کہ ارگنیزیشن نے بنایا ہے دیکھن ٹریٹ دیم بیٹر آئی اگری اور آپ یہ میکشور کر دیجئے آپ کا حق ہے کہ جناب ارگنیزیشن صحیح طریقے سے کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے آپ پورا فالو اپ پروسس کیجئے اس میں آپ ڈیریکٹ رابطہ میں بھی سیجس کروں گا کہ اس سے بہتر ہے کہ ارگنیزیشن سے رابطہ ویف ٹیٹ دیکھ لیں آڈیٹ آف اکاؤنٹ دیکھ لیں پیچھے اس انٹیو کے ہر انداز سے ویریفیکیشن جو آپ کرنے کون لوگ ہیں ٹھیک ہے بہت شکر قدارو نعیم الحسن صاحب Children Health and Education فاؤنڈیشن کے چیرمن اور ہمارے انسائلے دوستوں کے ہم بہت شکر قدارو ہیں آپ لوگ دعا کیتی ہیں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کچھ دوا کرنے کی بھی اور انشاءاللہ آپ کے کانٹیکٹ نمبر ہم نے ٹیلیویجن سٹرینز پر فلیش کر دی ہیں لوگ خود بھی آپ سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی سہری کے لیے اب بچی بھی ڈبلوڈری سے ہم کل کچھ بنایں گے اور بنائیں گے ٹھیکی تو یہ بن گئی آج کی دو ڈسٹس بہت ساری تعلیہ شیف فرا کے لیے بہت شکریہ آگے 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 شیف فرا جاتی ہوں آگے 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 کیا یہ کلیت ازاد نہیں ہے آپ دیکھیں دو ایکسٹریم اسلام علیکم حسین بھائی موسیقی ہاں آپ پہ بوٹر لگ رہے ہیں یہ دے دینا صحیح ہے خیر جنب آج ہم بات کریں گے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو ہمارے اندر موجود ہے کسی میں کم پرسنٹیج میں کسی میں زیادہ بتائیں نیک انسان نائیں شریف انسان کون آئے نائیں ایک انسان ہے جو ہم سب میں موجود ہے کسی میں کم پرسنٹیج میں کسی میں زیادہ کون کسی میں مستر تین پرسنٹ موجود ہے کسی میں تقریبا یہی بھی سمائل لیں آپ قریب قریب ہے قریب قریب ہے جو دے گا اس کو ڈائنر کے ساتھ سے میں گفت دوں گا بتاؤ ہاں پیتان کہا رہے ہیں ہاں انسان کہا رہے ہیں بولے بولے نائیں 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 کوئی نہیں میں بتا دیتا ہوں کیا ڈاکو ڈاکو ہے ہم سب ڈاکو ہیں ہم سب ڈاکو ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں ڈاکو کی ڈیفنیشن کیا ہے میں بتاتا ہوں بھائی وہ انسان جو اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کسی کا حق مار لے وہ ڈاکو ہے صحیح ہے پھر تو آپ ڈاکو ہیں نہیں اس ڈیفنیشن کو ملوزے خاصے رکھتے ہوئے جو جو انسان آپ کے ذہن میں آئے آپ نے جو میرے حق جو میرے حق مارے ہیں بہت سارے انسان آرہے ہیں آپ نے جتنے میرے حق مارے ہیں آپ ڈاکو ہے آپ ڈاکو ہے آپ ڈاکو ہے آپ ڈاکو ہے آپ ایک رار kuntہ کیا ہے بہے انہوں نے تو وہیں بہت سارے ہیں آپ بھی ڈاکو ہے آپ مجھے نہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں میں کوئی بات نہیں ہے بہت سارے ہیں پھر تو آپ люди ڈاکو ہوتے ہیں پھر تو آپ ڈاکو بیوٹے ہیں پھر یہ شکو簡單 پھر جو آپ Sylو وہ میں ڈاکو میں ڈاکو Basically ہاں پتہ نہیں ہم کئی اور بھائی ڈاکو اس ملک میں ہر جگہ پھیلے گئے اور باقی پورے ملک کا تو نہیں پتہ ہم کراچی والوں کا میں بتا دوں آپ کو کہ کراچی والے کے نصیب میں جس طرح افتار میں پکوڑا ہوتا ہے نا اس طرح ہر شہری کے نصیب میں ایک ڈاکو بھی ہوتا ہے یہ رہے ایک کام پچھا رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں زیادہ تر لوگ کراچی کے نا کون ایسا ہے جو خود یا اس کا کوئی جاننے والا یا اس کا کوئی رشتہ دار لٹا نہیں ہے کبھی موبائل نہیں چھنا کبھی نہیں چھنا جس کا یا جن کے جاننے والے آپ سے چھنا وہ ہاتھ کھڑے کریں سب لوگ ایسی ہے چیک کریں آپ ایسی ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جن سے خود یا ان کے جاننے والے سے موبائل اور والٹ چھنا ہے آج تک میں کبھی نہیں لٹا کبھی نہیں لٹا اس شہر میں ہوتے میں نہیں لٹا ایک دفعہ فون پر بات کر رہا تھا میں لڑکا آ گیا میں بان بڑھا ہاں ہیلو ہاں یہاں پہ ہوں ہاں آ رہا ہوں لڑکا آ گیا ہاں بھی بات ہو گئی میں نے کہا ہوں گے کہہ رہا دے دو میں نے کہا کیسے کیسے دے دوں پہلے کچھ دکھاؤ اس نے یوں ٹی ٹی نکھالی ہوں رگزی پھر پھر میں نے کہا میں نیچے کر گولی چل جائے گی نیچے کر میں دارا نہیں میں دارا نہیں ابہ کیا ہوگی تجھے ہاں آج تجھے تجھے بھی لوٹیں گے رک جا میں نے کہا میں دارا نہیں ہوں میں نے بنیان نہیں پہنے سراغ ہو جائے گا میں نے کہا بندوق نہیں چکر کہہ رہا دیتا ہے گولی یوں کرا میں نے کہا بھائی یہ لے فون میں نے اس نے چھینہ نہیں خود دیا اپنی مرضی سے میں نے دیا بھائی یہ لو لو لیکن افسوس کی بات ہے بھائی جاتے 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 اس نے کچھ سلام دو آدھو نہیں کی جاتے جاتے دوستے نا دو تین فیملی والی گالیاں دیں فیملی والی گالیاں لے کے کہا ہے بھائی وہ یہاں پہ حصت سے کون لوٹتا ہے پرانے ڈاکو ہوتے تھے جو معزز ہوتے تھے تمیزدار ہوتے تھے چپ چاپ آتے تھے اتمنان سے ڈاکا مارتے تھے گھر کی عورتوں کو باجی باجی کر کے بٹھا دیتے تھے مردوں کی اٹھوہ ٹپ 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 کر کے لوٹ کے چلے جاتے تھے آج کل کے جو ڈاکو ہے نا بھائی یہ ٹی ٹوئنٹی ڈاکو ٹی ٹوئنٹی ڈاکو پندرہ منٹ میں پوری وارداد بلکہ پندرہ سیکنڈ میں پندرہ سیکنڈ میں پوری وارداد کر کے عزت افضائی بھی کر جاتے ہیں تو آپ اگر لٹ سکے ہیں تو بھائی یہاں تھانے ہیں یہاں پر پولیس ہے جائیں ایف آئی آر کٹوائے بھائی ایف آئی آر اکرار بھائی جارہاں پتا ہے ایف آئی آر پھر جے جے بولیں گے آپ سریعام کی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان اس شہر میں جو عام شہری ہے نا یہ ایک وقت میں ایک ہی ڈاکا برداشت کر سکتا ہے یا تو ڈاکو سے لٹوالو یا ان سے نہیں ہوتا برداشت بھائی لیکن مرد کتنا معصوم ہے یہ دیکھیں آپ ڈاکو سے مرد پہ کیوں آگئے آپ ڈاکو مردی تو ہوتا ہے نا کون ہوتا ہے اورت بھی تو ڈاکو ہو سکتی ہے ہرشی کون ہے بھائی ڈاکو رانی پھول اندیوی پھول اندیوی اچھا یہ ایک ڈاکا ہے ہاں جس کی ایف آئی آر نہیں کرتی بتاو جو بتا ہے کہ ڈاکو اس کا گفت دوں گا میں اس کو بھائی یہ کس چکر میں گفت دے رہے ہیں بھائی یہ گفت ہمارا آقے ہے آپ نے کیسے گفت دے رہا سکتا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں بھاٹ رہے تم بھاٹ رہے تلکاریاں دے رہے ہوں بھائی بتاو کون سا ڈاکا ہے جس کی ایف آئی آر نہیں کرتی ہاں آئے 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 دل چلے دل پر ڈاکا پیسے ہاں مزے کی بات ہے کہ ہر نوجوان کو اس ڈاکے کا انتظار دے دل ربائی ڈاکے کا ہے اور اس کو افسوس تب ہوتا جب بے وحبہ نکلاتی ہے سامنے والی ہاں کون سا ڈاکا جی ہاں ہاں کون سا ڈاکا آپ سے عجیب ہیں آپ کیا آپ سب ٹاڈا کر رہی ہیں چھا ٹاڈا یہ لیں ہاں بھی بتا دو ہاں بھائی بتاو نہیں نہیں میں نے نام دے کے جاؤں گا کون سا ڈاکا نائے ڈاکی آٹ ڈاکی آٹ ڈاکی آٹ کہاں پہنچ گئی وہ ایک ڈاکا ہے جس کی ایف آئی آر نہیں کرتی وہ ہے بی وی کا ڈاکا بی وی کا ڈاکا ہے اس کی ایف آئی آر نہیں کرتی کٹ بھی نہیں سکتا بی وی کسی موڑ پہ بھی کہیں پر بھی کسی شاپنگ سینٹر میں شوہر کا جیب خالی کرا دے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا کتنے شوہر بیٹھے ہوئے کتنے شادوی ہیں یہاں بھائی دو تو ڈر کے مارے ہاتھ نہیں اٹھا رہے پھر ڈاکا پڑ جائے گا لیکن افسوس کی بات ہے بھائی کوئی اچھی زیادہ نصیت کرتے ہو جائے آخر میں افسوس کی بات نہیں میں پسی تبا دوں گا بی وی کے ڈاک یہاں تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھو ڈاکو کے ڈاکی اور بی وی کے ڈاکی یہ ہم کیوں سنتے ہیں ان کی باتیں پتہ نہیں یہ سیگمنٹ ہے اوہر نے اس دے رہا ہوں میں بھائی جان اوہر نے اس دے رہا ہوں ڈاکو یوں ڈاکا مارتا ہے ڈاکو یوں ڈاکا مارتا ہے بی وی یوں مارتی ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے تو بھائی جان دیتی بیویں بیٹی ہوئے ہیں شور پلکات رکھا کریں ویسے بھی اس شہر میں ڈاکو کم نہیں جو آپ مزید دیت ڈاکو بن کے ان کی زندگی میں آگئی ہیں اللہ تعالیٰ سکھو ڈاکو میں سے محفوظ رکھے محفوظ رکھے آمین خیر جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ راہ پر پڑے گلاب بھی چاکو سے کم نہیں راہ پر پڑے گلاب بھی چاکو سے کم نہیں اور رہبر بھی پڑے ایسے جو ڈاکو سے کم نہیں بہت ساری تعلیہ کپو کے لئے بہت ساری تعلیہ سیگمنٹ لوہ قرآنی کا باقاعدہ آغاز اس پر بھی بہت ساری تعلیہ انہوں نے کہا ہر مول پر ڈاکو مل جاتے ہیں تو شیر مکمل کریں ہر مول پر مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں یہ شیر کوئی مکمل کرے گا اگر مکمل کرے ہم کیوں موبائل دیں گے وہ تکیہ دیں گے جو کہ اقرار کے پاس پڑا ہوئے اس پر سونا جائے گا اب اقرار الخیر کا فائیس سار پلو دیں گے اور کرسیاں کہاں گئیں یونیک کا فوڈ پروسیسر دیں گے سینکور کا سینڈوچ میکر دیں گے ایک شیر مکمل کرنے پر چار انعامات ہر مول پر مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں کٹ درد کوئی سمجھتے نہیں جا ہو گیا جی آپ بتائیں لگتا ہے میرے شہر میں غم خوار بہت ہے لگتا ہے میرے شہر میں غم خوار بہت ہے یہ کچھ ردیف ودیف جوڑ لیا ہے آپ نے کچھ کر گئے لیکن یہ نہیں صحیح نہیں ہے صحیح بتائیں صحیح بتائیں بتائیں بھئی بہت محرمہ ملے مگر پھر بھی کم ملے بہت بہت نکلے میرے ارمائن پھر بھی کم نکلے کیا ہو رہا ہی ہے ہر مول پر مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں بہت محرمہ ملے لیکن کم ملے باجی رقیہ مجھے آپ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی بھائی جو جوابات دینے جیسے بھی دینے انعامات دیں یہ دیئر کا گفت ہمبر یہ آپ کے لئے ہے اس کے علاوہ بھی نہیں یہ کس نے کہا تھا یہ دیئر کا گفت ہمبر آپ کے لئے ہے یہ مدیہہ گوھر کا گفت ہمبر ہے آپ کے لئے یہ مدیہہ گوھر کا ہے امی کو دینا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے اس کا اچھا یہ تم لے لو کوئی ایسی بات نہیں کوئی شہر مکمل کرے گا بھئی یا پھر جو قریب کری لوگ کرنوں آپ کریں گے یہاں پہ کون کرے گا جلدی سے پھر میں اوپر جا رہا ہوں لگتا ہے میرے شہر میں اداکار بہت ہے ہس رہا ہے شہی صحیح شہر پہ ہس رہے ہو غلط شہر پہ کوئی نہیں ہس رہا تھا انہوں نے تقریباً صحیح جواب دیا ہے ہر موڑ پہ مل جاتے ہیں ہمدرد ہزاروں شاید میری بستی میں اداکار بہت ہے بہت سارے انامات ہیں کے لئے بہت ساری تعلیہ آپ قریب قریب تھی لیکن صحیح نہیں تھا وہ کہاں گے کیوں موبائل کا انام ہیں کے لئے بہت ساری تعلیہ ہیں ان کے لئے شہر لے بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ باجی یہ کی پی کے کن الفاظ کا مخفف ہے یہ بتائیں پہلے میں کی پی کے کوئی بتائے گا نہیں کی پی کے کن الفاظ کا مخفف ہے میری طرف دیکھیں نا آڈینس جورپ کیوں دیکھ رہی ہیں پہلے میری آپ سے نہیں پہلے میری میں بادنواز دیں میں اس سے ملوں گا اس کو انام ملوں گا ہاں یہ میرا خصوصی دوست ہے کی پی کے بہت سنیپ بھی لیں گے دن ہو گیا بالکل کی پی کے کراچی پاکستان پھر کراچی کی پی کے کراچی سب مل کے بول ہیں کراچی پاکستان سب مل کے دعویٰ کہہ دیں وا 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 باجی رزیہ باجی دعا باجی دعا کی سے کراچی کی سے پاکستان کی سے پھر کراچی آپ نے آخری مرتبہ زندگی میں کبھی آپ نے لفظ نہیں سنا کی پی کے میں نے تو کیسی 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 سنا لیکن کی پی کے نہیں سنا عمران خان نام کے آدمی کو جانتی ہیں جی ان کی ایک جماعت بھی ہے اس جماعت کا کیا نام ہے تحریک استقلال جی دیکھیں تحریک استقلال یا اللہ تحریک انصاف شکریہ آپ کا کل پی ٹی اے کو ایک صاحب نے کہا پاکستان تحریک انصاف ان کی جماعت کی حکومت کس صوبے میں ہے پشاور پشاور میں ہے پشاور شہر کا نام ہے یا صوبے کا نام ہے شہر کا نام کی پی کے بتائیں پھر میں آپ بات کرتا ہوں کی پی کے باجی رضیہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں چار چاروں کے نام کیا ہے سین یہ چار صوبوں میں سے کی پی کے کس کا نام ہے بہت شکریہ باجی دعا کے لئے تعلیہ بجائے ان کو تو کیوں موبائل نہیں ہے یہ آیا ہے ہمارا دوست السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہمارے اس خصوصی دوست کے لئے میں ستا بلکل آؤں گا اور سنیپ بھی بنواؤں گا اور ان کی خدمت میں آپ ایک کیوں موبائل اور ایک بلیک اینڈ ڈیکر کا بلینڈر اچھا بھائی کیوں موبائل نہیں ان کی خدمت میں ان کا حکم ہے ان کو کیوں پروڈکٹس میں سے ٹیبلٹ پیش کیا جائے بہت ساری تعلیہ ہمارے دوست کے لئے میرا کے مجھے بھی تو کچھ نہیں کچھ بھی کیا میرا بس سیلے نا جو موبائل ہے وہ بھی لے لوں آپ سے نہیں مجھے دی کے پی کے کا مطلب نہیں بتایا کے پی کے کو کی ایسی کہا انہوں نے کچھ نہیں کیا اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں اچھا بھائی یہ بتا دیئے خواجہ آصف پاکستان کے ایک وزیر ہے ان کے پاس دو دو قلمدان ہیں دو دو منسٹریز ہیں وہ کون کون سی دو منسٹریز ہیں جو خواجہ آصف صاحب کے پاس ہیں اس پر ہم آپ کو کیوں موبائل دیں گے اور سرما والا کا اسٹیم فیشل دیں گے جی بتائیے پانے اور وجلی اور پانی اور وجلی تو ایک ہے نا وزیر دفاع اور وزیر دفاع بلکل ٹھیک تعلیہ بھی جاتے ہیں بھئی دبردست مزار قائد کے احاتے میں سب سے پہلے تحریک پاکستان کی ایک شخصیت کو دفن کیا گیا تھا مزار قائد کے احاتے میں سب سے پہلے تحریک پاکستان کی لیاقت علی خان لیاقت علی خان کو دفن کیا گیا تھا بہت ساری تعلیہ آجیں روزہ وزہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو میرا خیال ہے تعلیہوں سے ایسے ہی لگ رہا ہے مجھے کچھ گفٹ ہیمپر پہلے باٹھ دیں تاکہ ذرا تعلیہ آجائیں پول اینڈ پول کا گفٹ نمبر آپ کے لیے یہ ہے آپ کے لیے گورمے کا گفٹ ہیمپر یہ ہے آپ کے لیے یہ میزان چائے ہے آپ کے لیے یہ میزان چائے کا گفٹ نمبر ہے میں نے پیچھے والوں کو دیتا ہوں میں آپ کو دیتا ہوں یہ ڈائنرز کا ہے آپ کے لیے یہ جے ڈاٹ کا ہے آپ کے لیے یہ جے ڈاٹ ہے آپ کے لیے اور یہ کس کا ہے یہ ہے یہ موڈ گل کا دیکھ میرے بھی رکھ لینا ہے یہ آپ کے لیے ہے اور یہ ہے آپ کے لیے اچھا جی سوال 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 کا جواب دیں خوشبو کا شہر پشاور خوشبوں کا شہر پشاور کو کہا گیا ہے لوگ قرآنی میں نسوار کا شہر کسے کہے ہیں پیریس کو کہتے ہیں خوشبوں کا شہر پشاور کو کہا پیریس اس وقت اتجازن بند ہو گیا ہے اچھا بھئی تو سب نے جواب دی دیا میں انام کیسے دوں میں آپ نے دی دیا تھا جو اچھا شیر سنائے گا اس کو دے دیں گے شیر کون سنائے گا شیر شیر نہیں کوئی اور شیر ہم دیا یا ناتیا شیر نہیں وہ غلط سناتے ہیں تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے مزہ نہیں آتا تڑپ اٹھوں تو ظالم تیری دوہائی نہ دوں ابھی کیوں تڑپ رہے ہیں روز آئے سر بیٹ کیوں گیا کھڑو کے در دادہ سٹائل میں لگ رہا تھا تڑپ اٹھوں تو ظالم تیری دوہائی نہ دوں تڑپ اٹھوں تو ظالم تیری دوہائی نہ دوں میں زخم زخم پھر بھی تجھے دکھائی نہ دوں تیرے بدن میں دھڑکنے لگاؤں ایک دل کی طرح یہ اور بات ہے کہ اب بھی تجھے سنا ہی نہ دوں یہ آپ پہ ہے سارا میں نے آپ کو کیا بکا رہا ہے آپ نے مجھے کی مخاطب کیا سارا بچے آدمی بازی رکیہ ناراض اپنی ناراضگی کا اظہار کیجئے مائک پر سب سے پہلے میں نے جواب دیا تھا پیریس یہ وہ ناراضگی ہے جس کا میں بریک میں سامنا کرنا پڑتا ہے مجھے آج آن ایر میں نے آشکار کر دیا کس نے دیا تھا پہلے دیوام ان کو بھی کیوں بھائل دو بھائی بہت ساری تعلیہ ان کے لیے بھی بھائی ایک دو شیر سنا دیں پہ پھر جا رہے ہیں شیر سن لیں اچھا شیر سنا دیں یا سن لیں چلیں آپ سنا دیں گیفٹ دے دیں بھائی نہیں نہیں وہ سب کو ملیں گے جو جو اناؤنس کی بھائی گفٹ ایمبر دو بھائی میری فطرت نے تعلیم دی ہے مجھے بچپن سے نہیں کس نے تعلیم دی فطرت نے کہاں تر بہت آگے تر میٹرک نہیں انٹر بی اے مارکٹنگ ماسٹرز نہیں بی اے میری فطرت نے تعلیم دی ہے مجھے بچپن سے کوئی رویت آسو پوچھ دینا اپنے دامن سے واہ واہ اس زمانے میں ٹشیو پیپرز نہیں ہوتے تھے لیکن بہت ساری تعلیم بجائے ہوئے کیوں موبائل دوں ان کے لئے اور آخری سوال پر ہے کیوں موبائل سرما والا کا اسٹیم فیشل جی آپ کے لئے بھی ہے شیف کک کا اچھا بھائی ایک منٹ شیف کک ویر کا نان سٹک سیٹ اور الخیر کا فائی سٹار پلو جس کو اقرال حسن صاحب اس طرح اپنے سرحانے رکھے ہوئے ہیں مریضِ عشق پر رحمت خدا کی بہت آسان شعر ہے سب نے سنا ہوا ہے مریضِ عشق پر اگر رحمت خدا کی میں نے ایک جملہ اور بتا دیا تو آپ سب شعر مکمل کر لیں گے اتنا آسان ہے مریضِ عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا اب بتا رہے ہیں جو جو دوا کیے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے جو منجورِ خدا ہوتا ہے بہت سارے ناماتے دینے بہت ساری تعلیم ہیں ان کے لئے ان کو انعام نہیں دیا ان کے لئے سنی کا یہ گفٹ ایمپر ہے ایک وقفے کے بعد جو ہوں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ لوگ کے لئے قرآن دازی کے ذریعے بھی ہیں انعامات بہت سارے اس کے لئے ہمارے ساتھ رہیے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے قویس سیگمنٹ شانِ علم ہے ایک چھوٹے تے وقفے کے بعد موسیقی